موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو سنتظامیہ بسم کے برادر عزیز موسیقی جناب انجم صلیبی صاحب آپ کے ساتھ ناصر صاحب اور ارٹ سپانسل کو بہت بہت مبارک کہ انہیں بہت خاص محسل ہے جس کا احتمام کیا علام وآلدہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کہ حمیدہ شاہین کہ قد کا عدیب اور تخلیق کا کبھی کبھی پیدا ہوں میں بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ حمیدہ شاہین اسم باب سمع یعنی جو سخل آرائی کہ اوساف حمیدہ ہے وہ ان کے کلام میں اس طرح سے موجود ہیں کہ ان کا کلام سخل کے آسمان پر شاہین کی طرف ارواز کرتا ہے یہ ہے حمیدہ شاہین اور ہم کچھ قسمت ہیں کہ آج ان کے ساتھ ایک طویل محفل میں بیٹھنے کا عزاز ہم لوگوں کو حاصل ہوا وہ ہمارے شہر رابرپنڈی میں سے شریف لائیں اور یہ محفل جو ہے وہ مجابدار رہے گی اور ان کی محبت میں اور ان کے اطرام میں بہت سارے شہرہ اسلام برپنڈی کے علاوہ محفاظ سے اور دوسرے شہروں سے نتشید لائے اور انہوں نے خراج تحسین پیش کیا میں میری نیاز مندی حمیدہ شاہین صاحبہ سے بہت پرانی ہے اور میں ان سے صیفتہ ہوں وہ ایک بہت اچھے شاہر ہونے کے ساتھ ساتھ مستنت محقق ہیں مستاد ہیں وہ عالم ہیں تو یہ جو عدوی جوڑا ہے یہ میرے خیال میں ہمارے شہر احسان کے لئے بہت ہی دیو شکر تو میں آپ کو کچھ آمدیت کہتا ہوں آپ دوسرے تشید لائیں صوری طور پر ہونا یہ چاہیے ہمارے ہاتھ بڑا کچھ مصوم اس طرح کیاں یہ ایک صاحبہ صدر بھی بیٹھا دیا جاتا ہے تو آپ کو تو بات میں آنا چاہیے تھا بہت زیادہ سنانا چاہیے تھا تو رسمان جو ہے آپ نے ایک نظم نظم کا عنہ ہے تجسیم تجسیم لوگ گھروں سے ہوتی ہیں گھر لوگوں سے ہوتی ہیں شانت گھروں کی دیواروں سے خشکو اٹھتی رہتی ہیں شانت گھروں کی دیواروں سے خشکو اٹھتی رہتی ہیں چھت کی آج بھری پیٹھت میں کرنے میٹھی رہتی ہے پودے خشکو کہتے ہیں ڈھنڈے زینوں پر خوشیوں کے جھرنے بیتے رہتے ہیں اور بھوت گھروں میں آوازوں کی تلچھٹ بیٹھی رہتی ہے نوم نحوست کے مردار میں کرمت چلتا رہتا ہے اور آدشتان اچھا رہتا ہے لیکن چمنی سسکی سسکی دھواؤں گلتی رہتی ہے آدشتان بجا رہتا ہے بھوت گھروں میں آوازوں کی تلچھٹ بیٹھی رہتی ہے نوم نحوست کے مردار میں کرمت چلتا رہتا ہے آدشتان بجا رہتا ہے لیکن چمنی سسکی دھواؤں گلتی رہتی ہے گھمبت جیسے لوگوں سے ملنا کیا ملنا گھمبت جیسے لوگوں سے ملنا کیا ملنا نرمل باتیں گھوم گھوم کے کرچی کرچی ہو جاتے ہیں جائے جائے خائل ہو جاتے ہیں سرخی مائے ہو جاتے ہیں اور کھنے پشادہ لوگ ملیں تو خوشکفتی ہیں میں نے بارہ دری جیسے ایک شخص کو دیکھا میں نے بارہ دری جیسے ایک شخص کو دیکھا ایک سنسار نظر آتا تھا جدھر کھڑے ہوں آج سے بار نظر اور ایک دن نے ایک بلندو والا شخص کو دیکھا سوچا اس مینار میں چل کر رہ لیتے لیکن وہ تو خالی تھا چل چلنی کی جانی تھا اندر کتنا کھوکلا منظر ہوتا ہے گھنٹا گھر سارے کا سارا گھر سے باہر آتا ہے اور میں نے ایک سمندر جیسے شخص کو دیکھا بجروں اور جہابوں کا یہ کتب نمار کتنا دلکش ہے گھنوں گھماتی سیڑیاں چٹھتے میں نے سوچا لائٹ ہاؤس میں چل رہتے ہیں لیکن وہ تو خالی تھا چل چلنی کی جانی تھا خشت خشت میں ہوتھ بھری تھی اس کے پاؤں پانی میں تھے لیکن اندر میرانی کی ریت بھری تھی اور ایک حویلی بڑی اکیلی کھڑی ہوئی تھی میں نے پہلا لنس بھرا تو پورے چکتے ہی اس نے دروازہ تھوڑا انتریامی دروازے ہی پہلی دستک پر کھلتے ہیں انتریامی دروازے ہی پہلی دستک پر کھلتے ہیں ورنہ سارے دروازے تو دیواروں جیسے ہوتے ہیں کیا بات کیا بات کیا بات کیا میں جب اس میں رہنے لگا تو خواب ان کو تعبیر ملی لیکن اس تعبیر نے مجھ کو خواب کیا جب مجھ سے کہا تم تو بالکل خالی ہوتے ہیں چل چل نہیں کی جایا در defence کیانئی سے دھلا ہوئی! کہ آپ دہ سکھ رہے ہیں بھول اتنے ہیں کہ دوہائی کو سائے وہ چلی دو نظر آئی سائے اور اس نے پانی سے اکھایا تھا خمیر اور پھر آن نے کھائی سائے اور سب نے اس شوف کو مضمون کیا ہم نے تصویر بنائی سائے ہم نے تصویر بنائی سائے سب نے اس شوف کو مضمون کیا ہم نے تصویر بنائی سائے میں بھلا کب نظر آ سکتا تھا اس نے آواز لگائی سائے میں بھلا کب نظر آ سکتا تھا اس نے آواز لگائی سائے اور شوف کے مجبوری میں ہم سنتے ہیں آپ کی حرزہ سرائی صاحب میں ہم سنتے ہیں آپ کی حرزہ سرائی صاحب اور درج ہوتی ہے ہمیشہ کے لیے زخم کی کارروائی صاحب بھول اتنے ہیں کہ دوہائی صاحب وہ چلی تو حرزہ آئے toughła شکریہ اللہ حرزہ سنائے اللہ حرزہ سنائے اللہ حرزہ اچھی کر Centaur اللہ ہے میان لعلہ بُن سرخ رُو اللہ حرزہ ہجوم ان سرکقدام میں بھی دوالا spiritual اور بابارکا ہے شہاں اور ہے لبو نہجہ مباس میں نہاگرین گفتگوالہ بابارکا ہے شہاں اور گفتگوالہ اور ہے تیدنی یہ دعاوہ یہ گردش سیاد بدن میں زہر رواں ہے لہو بلاہ یہ تیدنی یہ دعاوہ یہ گردش سیاد بدن میں زہر رواں ہے لہو بلاہ دا ہے اور ہماری اور طریقت ہے میکشی کی نیاں ہمارا ساقی ہو جامو سبولا اور اس کی ہے کہ لباس روح کو پیوند کرتے رہتے ہیں لباس روح کو پیوند کرتے رہتے ہیں وہ خستگی ہے رفو پر رفو آئے اور جو تیغے وقت سے رکھتا ہم خون کا رشتہ تو خاندان میں میرا لہو بلاہ دا ہے جو تیغے وقت سے رکھتا ہم خون کا رشتہ تو خاندان میں میرا لہو بلاہ دا ہے اور میں شخص جہاد میں چلتا ہوں اور وحید احمد یہ کائنات میرے چار سو بلاہ دا ہے میں شخص جہاد میں چلتا ہوں اور وحید احمد یہ کائنات میرے چار سو بلاہ دا ہے بیانِ لَالَا وَبُلُّ صُرْفْ بُولَا حَسْتَ تو خاندان پر آئی بنوز